جنہوں نے اس سیشن کا علیکات کیا اور بڑے عصے بعد کوئی ڈائیلاؤگ کا موقع مکمل ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس ڈائیلاؤگ کے سرسلے کو روکے رکھیں گے تو ہنے نہ سیکھنے کا موقع ملے گا اور اس میں جو ڈیروسٹی ہے ہماری ایکٹنگ کونے عدل پر ہے کسی اور پر ہے وہ اور پڑھتی رہے تو ڈائیلاؤگ وایٹ چیز ہے جس سے آپ کو اپنی دینے کا پورا اختیار ہوتا ہے اور اس سے کچھ ہوگی کریں ڈسیگری کریں یہ بھی ایک ان کا عائٹ ہے اور this is how we have to move forward اب غومی اکچائٹی کی طرح ہم بات کرتے ہیں تو let's start it from 1947 کتب 1947 میں پاکستان کی creation ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ ایتھنک قومیں جو رہے ہیں اور پھر اس کو ڈول کرنے کے لیے کوئی سسٹمز ہوتے ہیں کہیں ایک دیموکریسی ہے تو کہیں ڈیکریٹرشپ ہے کہیں بادشاہ ہے پھر کیا ہے تو ہماری بزرگروں سے فیصلے کے لیے کہ ہماری ویسٹرین دیموکریسی کے جو موٹل ہے اس کو اپنائیں گے اور اس کے تحت یہ جو پاکستان ہے تو ایک ملیشنس کے قریب ہوئی ہے اور ایک بریجن ہوئی ہے اس سے اس کو اس نظام کو لے کر دی جائے گا اب کسی کو یہ نظام پسند ہو نا پسند ہو ہے تو نہیں نظام اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1971 کے اپیسوٹ کا جس طرح ذکر کیا جہاں ڈپنیلیشن ایک ریزن تھی وہاں پر یہ جو پاکستان کا جو پوپنا تھی اس کی کچھ ملیٹری ریزن تھی اس کی کچھ اور بھی بہت ساری ریزن تھی اور ان اگزائر ہے کہ یہ ٹوپک سے ہر جائے گا اور ڈپنیل بھی ہے اسی طرح آج ہم جب قومی یک جہتی بات کرتے ہیں اس میں جو سب سے بڑی قومی یک جہتی کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں ڈپنیشن کی یا ڈڈڈیویپنٹ یہ جو ڈڈیویپنٹ ہے جیسے سانا قلوب صاحب مالوستاد ہیں مالے پسیدئر ہیں زیادہ بھائی ہیں اسے بہت جو سیکھنے کا بشان ہوتا ملتا ہے انہوں نے جو ڈڈی ایکس اور جو ایک ایڈڈیویپنٹ اس میں بتایا لیکن ڈڈیویٹی یہ ہے کہ جو انپیرلنڈ ڈیویلیپنٹ ہے آیا یہ انپیرلنڈ ڈیویلیپنٹ صرف گلوچستان کا مسئل ہے آیا جو انپیرلنڈ ڈیویلیپنٹ ہے وہ جو پویٹا سے لے کر جو پاکی بلوچستان سپیڈ ہوتا ہے کیا اس کا مسئلہ نہیں ہے جیتور ڈیویلیپنٹ مجھے پویٹا میں نظر آتی ہے وہ مجھے ڈڈیویٹی میں نظر آتی ہے وہ ڈڈیویٹی میں نظر آتی ہے جو ڈڈیویٹی میں نیچے نظر آتی ہے اور اس ڈیویلیپنٹ کو بنیاد بنا کر انڈڈیویلیپنٹ کو بنیاد بنا کر ہم کو اب سوال یہاں پر جو ڈیویٹ بنتا ہے وہ ایک ہی ہے کہ آئے ہی نہیں جو محرومی ہے اس کی پیچھے ریاست پاکستان کی نیت کیا ہے اگر یہ نیتاً ہے کہ اس ایتھنک گروپ کو اس ایتھنک پروبنس کو نیت یہ رکھی ہوئی ہے کہ اس کو ہم پر ڈیویلیپ رکھنا ہے اس کی ڈیویلیپنٹ نہیں کر رہی ہے پھر تو یہ بہت خطرناک ہے پھر تو اس کی جو خطرناک کا لیول ابھی ہم دیکھنے اس سے کہیں جائے لیکن میری راہ ہے کہ وہ سوپرشوہ کی اتفاق کر رہے یا نہ کر رہے میری راہ میں نیت یہ نہیں ہے بلوچ کو یا پشکون کو اتنی ہی اپورچنیٹی حاصل ہے اس پولٹیکل سسٹم میں گروہ کرنے کے لیے جو کسی اور کو ہے لیکن بنیاد یہ ہے کہ جب ویسٹ ویسٹن ڈیموگریسی کی بات کرتے ہیں جیسے نصورہ خان زیرہ صاحب نے فرمایا یا ڈاکسار کرنے ایک سپیچ پر کہا کہ ہمارے ہم ہشتری صندیق کی سیٹس جو ہیں وہ بڑی تھوڑی ہیں اور فسکل دیسیجنز وہاں پر ہونے ہیں اس پر جو اس کا توڑ بنایا گیا تھا جو سب سوچ کرنے والا 1973 کا جب کانسٹیشن آیا ہے اس پر ہم سب انہیں اتفاق کیا متفق ہو کر ہم نے یہ کانسٹیشن بنایا ہے کل قرآن اور حدیث نہیں اس پر چینجز آتی رہتی ہیں اور ہم بلوچستان کے کانٹیکس پر جب بھی دیکھیں ہم نے جو کچھ حاصل کی ہے اس لیاست پاکستان میں لائے کے وہ ہمیشہ پولٹیکل پروسس سے کی ہے پولٹیکل پروسس سے کی ہے پولٹیکل سفیبل سے کی ہے فار ایکزرپل ون جونٹ ہمیں بڑا اقلاف تھا کہ یہ ون جونٹ جو ہے یہ ہماری جو ایتھلیک قومیں ہیں ان کی ڈیپیویشن میں سب سے بڑا کردار ون جونٹ کیا ہے ہمیں ون جونٹ کو پول توڑ کے درست یا غلط ہے لیکن ہم نے ایتھلیک بلیازوں پر ہم نے اپنے پروونسز یا سوڑیٹس بہتا دیا اب ایٹینتھ امیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم سب اس کے بہت بڑے ایڈوکیٹ بھی ہیں وہ کیسی بھی کرتے ہیں کہ اس ایٹینتھ امیٹمنٹ سے جو پارز ہیں وہ وہاں سے آکے پروونسز تے پہنچے ہیں کیا ہم نے پروونشل اسمیلی سے وہ پارز اپنے ڈسٹر کونسز تے پہنچائے ہیں آنسر از نو تو میرے لئے خیار ہے کہ اور پھر جو سب سے زیادہ نقصان بلوچ سوسائٹی کو یا بلوچستان کی کو جو پہنچا ہے جس کے لئے وزید وہ ہوئے جیسے سکولز کی امباد ہیں یا پولیجس کی بات ہیں دو کہ ہمارے ہم سکولز کی کمی ہیں دو کہ ہمارے ہم اپرچنیٹی اتلی نہیں ہیں پڑھنے کی اپرچنیٹی جتنے کی کسی اور کو لیکن یہ بات اس طرح کہہ رہا کہ ہم اس بنیاد پر وائلنس کا راستہ اختیار کریں اور وائلنس ہو کہ اب اپنی ٹیچرز کا قتل بارد شروع کر دیں جب ہم اپنی ٹیچرز کو ماریں گے جب ان کا قتل کریں گے تو پھر ایڈوکیشنسٹ کہاں سے آکے ہمیں کوئلٹ ایڈوکیشن دیں گے میں نہیں کہتا ہمیں جتنی فکیلٹی اللہ تعالیٰ نے بڑی قریب ہمارے ہاں دی ہوئی بڑا زبردست وہ ہے لیکن ستھل ہمارے ہاں جو ٹیکنیشن ہیں ہمارے ہاں جو ہونر ہیں وہ آئے گا بجائے اس کے کہ ہم اگر پاور میں آکے سب سے جارے ایڈوک پر یہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ فلانے ایتنے گروپ سے ہیں تو یو لیف مائی پورٹس this is so fatal تو اب وے فوروڈ پر اس کے بالا آپ کی پچھنا وے فوروڈ جی دیکھیں ہماری گراؤن ریلیٹی یہ ہے وے فوروڈ میں ہم نے اگر پہلے دیولپنٹ کی طرف جایا یا تو ہماری جو ہماری جو سٹیٹ کیا ہماری سٹیٹ کی یہ کیپسٹی ہے کہ پہلے دیولپنٹ کر سکی پورے پاکستان میں میرے تو خیال سے ابھی تک وہ ترڈیشن نہیں آئے نیشن سٹیٹس تھے جو دیولپ سٹیٹس ہیں بڑے عرصے بعد انہ نے پہلے دیولپنٹ کی ہے جن ممالک ذکر کرتے ہیں انہ نے بڑے عرصے بعد تو میرا خیال ہے وے فورڈ میں سب سے پہلے تو یہ جو ایک rip of the skate یا جو وائلنس اس وائلنس کو کم کرنے کی ضرورت ہے وہ ڈائلوک سے کم ہو وہ use of power سے کم ہو سیلیکٹر use of power سے کم ہو اگر آپ اس ترڈیشن کو کم کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ environment create کرنا ہے کہ ایک secure environment feel کرے اب انویسٹر جو ہے وہ بلوچستان میں آنے سے پہلے سو دفعہ سوچتا ہے وہ جب اپنا پیسہ invest کرتا ہے تو وہ ایسی جگہ پر دست کرے گا جہاں اس کو returns بھی ملے اور جہاں پر وہ safe feel بھی کرے وہ secure environment پیدا کرنے میں بولی طریقے سے نہ کام گئے ہیں پچھل ایک ریس آج وہ نہ صرف بلوچ کے حوالے سے پشتون کے حوالے سے سرائکی کے حوالے سے سندھی کے حوالے سے وہ بڑھتی جاہاں اس کو کم کرنے کا بلوچستان کے کانٹیکس میں میں سمجھتا ہوں جو ہوں کے صرف ایک reform ہے وہ ہے آپ کی local government کی system ہے اس کو جس کے لئے یہ جو class ہم اس کے لئے mentally پیار ہوں ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہے جو ہمارے فسکل پاس MPAs کے پاس یہ کیا ڈھونکتے ہیں ہم legislative ہیں ہم اپنا کام کریں جس طرح ہم پاکستان کی فوج کو کہتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو ججز کو کہتے ہیں تم اپنا کام کرو اس طرح ہمیں بھی اپنا کام کر رہا جائے ہم بھی کسی اور کی سٹیس کو نہ فیل رکھیں وے فورڈ صرف ایک سکیئر government پہتا کرنے کی ضرورت ہے اور local government کو develop کرنے کی ضرورت ہے اور 18th amendment کے بعد اب وہ federation کو زیادہ کوسنے سے بجائے ہمیں اپنا house جو رہے وہ in order کرنے کی ضرورت ہے